سب سے پہلے اگر آپ کا کنسن ہے کہ آپ نے ویٹ گین کرنا ہے تو آپ نے گریجولی اپنا جو ہے پوشن سائز وہ انکریز کرنا ہوتا ہے کبھی بھی آپ نے اگر کوئی چیز اگر آپ یہ کہلیں کہ آپ کھا رہے ہو دو سے تین چمچ کسی بھی چیز کے یا چار سے پانچ چمچ میں رائس کی اگزمپل دے لیتی ہوں کھا رہے ہو تو اگر آپ ایک دم سے چار سے پانچ سے پندرہ سے سولہ لے کے جاؤ گے تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے آپ نے گریجولی جو ہے بچوں کا یا جو ہے ایڈلٹس ہیں آپ نے آہستہ آہستہ سے اپنا پوشن سائز انکریز کرنا ہے ایک دم سے اپنی ڈائیٹ کو جو ہے نا ایک دم سے زیادہ نہیں کھا لینا یا آپ کو فائدہ دینے کی وجہے نقصان دے سکتا ہے پیرنٹس کمپلین کر رہے ہوتے ہیں ماں پریشان ہوتی ہیں کہ جو اس کی عمر کے دوسرے بچے ہیں ان کا وزل تو زیادہ ہے وہ تو دیکھنے میں جو ہے وہ ہیلڈی لگتے ہیں یا اچھے لگتے ہیں تو یہ میرا بچہ بہت دوبلا پترہ لگتا ہے تو آپ نے آہستہ آہستہ سے اس کا جو کھانا ہے نا اس کا پوشن سائز انکریز کرنا ہے اگر وہ چار سے پانچ امچ کھا رہا تھا تو ڈیلی بس اس پہ ایک ایڈ کر دیں اس طرح سے اس کو ٹولرےٹ کرنے کی عادت پڑ جائے گی اگر آپ ایک دم سے اس کو زیادہ کھانا دوگے تو وہ کھانا بلکل ہی چھوڑ دے کریں اس کے علاوہ سن فلرڈ سیڈز جسے سورج مکھی کے بیچ کھا جاتا ہے وہ آپ کو ہیلڈی ویٹ گین میں بہت ہیلپ کرتے ہیں چار سے پانچ جو ہیں آپ سیڈز نے ہار مو پانی کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے next we have ڈیری ڈیری جو ہے ویٹ گین کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے دودھ دہی پنیر اب دودھ جو ہے اسے کمپلیٹ ڈائیٹ بھی کھا جاتا ہے آپ ڈیفرنٹ سمووڈیز شیک کی فار میں بھی لے سکتے ہو آگے چل کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت اچھی ریسپی سمووڈی کی یا شیک کی دہی کی بات کریں تو لوگ گلتی کیا کرتے ہیں کہ ایڈ آن کرتے ہیں شگر یہ کھام آپ نے نہیں کرنا اس کو میٹا بنانے کے لیے آپ اس میں چینی ایڈ کرتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے نیوٹینٹ ابزورب نہیں ہونے دیتا ہے وائٹ ریفائنڈ شگر بلکل بھی اچھی نہیں ہے اس سے آپ آوائٹ کریں اگر آپ دہی نہیں لے سکتے ہیں ایسے بھئی کہ میں میٹے کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں آپ اس میں شکر ڈال کے لے سکتے ہو اس کے علاوہ آپ دہی اگر آپ کہتے ہو کہ رائتے کی فار میں لے سکتے ہو جب بھی آپ کھانا کہے تو ساعت رائتہ لے لیں تو زیرہ کا استعمال کر لو اس کے اندر یا منٹ والا رائتہ آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایسے دہی نہیں لے سکتے یا سموڈیز بغیرہ لے رہے ہیں تو بہت زیادہ دودھ بغیرہ ہو جاتا ہے تو ہم اتنا نہیں لے سکے تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ آپ جو سالن بنا رہے ہیں اس میں آپ دہی جو ہے اس کا استعمال کرا سکتے سٹارچی ویجیٹیبلز ہمارے پاس ویڈ گین کے لیے بہت اچھا روٹے کرتی ہیں اس میں ہمارے پاس پرٹیٹوز جو بہت شوق سے کھائے جا رہے ہوتے ہیں ہماری سالن میں ڈا رہے ہوتے ہیں چینہ چھاٹ بنتا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ آپ ڈیفرن ٹائپس اف جو ویجیٹیبلز ہیں وہ انڈے میں ڈال کے لے سکتے ہیں آپ شلجم کا استعمال کر سکتے ہیں ہاں ہمارے یہاں پر غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے چینی ڈا رہے ہیں اگر ہم شلجم بنا رہے ہوئے میں میٹھا کریں گے اس میں چینی ڈا رہے ہیں یا آلو کے ساتھ کسی طرح سے چینی کا استعمال کریں تو آپ نے اس چیز سے بھی آوائیڈ کرنا ہے وہ آپ نے شگر ایڈ نہیں کرنے اس کے علاوہ آپ جوسیز کی فارمیل لائک اگر کیرٹس ہیں اس کا جوس لے سکتے ہو تو یہ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں آپ کے پاس فروٹس کی طرف بڑھتے ہیں اب فروٹ میں بنانا انجیر ڈیٹس یہ ویڈ گین کے لیے بہت اچھی ہیں آپ کو لے سکتے ہیں آپ اس میں ڈیفرنٹ سمووڈیز میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو جو ہے ویسے بھی کنزیوم کر سکتے ہیں رائس جو ہے ہمارے پاس ویڈ گین میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ وائٹ پولیشڈ رائیس جو ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے ان پولیشڈ یا براؤن رائس اس کو کنزیوم کریں تو یہ بھی آپ کو بہت ہیلپ کریں گے فیٹس کی بات کر لیتے ہیں اب جیسے میں نے آپ سے پہلے سٹارڈے بات کی کہ آپ سن فلٹ سیڈ کا استعمال کریں بار مو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا تو یہ فیٹ گروپ میں وائپس آتا ہے اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ ٹائپ آف نٹس یوز کر سکتے ہیں والنٹس آلمنٹس یہ ڈیفرنٹ سمووڈیز میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں شیکس میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پینٹ بٹر آپ ایڈ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے یہ میٹھا نہیں ہوتا اتنا لیکن آپ کو جو ہے کیلوریز دیتا ہے زیادہ تو آپ اپنے شیک سمووڈیز بقیرہ میں بھی بینٹ بٹر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پروٹین گروپ سے ہمارے پاس آجت ہے گوشت ڈالوں کا استعمال آپ کریں ہمارے پاس پروٹین سورس میں مورنگا بھی بہت اچھا سورس ہے کونسپٹس ہیں لوگوں کے کہ آپ ورک آؤٹ صرف وہی لوگ کرتے ہیں یا انہی کو کرنا چاہیے جنہوں نے ویٹ لوس کرنا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ویٹ لوس کی بہت ایکسرسائز ہے بہت لوگ کا کنسرن ویٹ لوس ہوتا ہے لیکن لیکن ویٹ گین کے لیے بھی ڈیفرنٹ ایکسرسائز ہوتی ہیں آپ ڈیفرنٹ ٹریننگ سیشنز مسل سٹریندھ کی ٹریننگز ہوتی ہیں تو آپ کا مسل سٹریندھ ہوگا مسل بیلڈنگ ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کے جو ہے ویٹ گین ہوگا تو آپ نے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے پروٹین شیگز یا مارکٹ میں آویلیبل ہیں جو لوگ لیتے ہیں تو اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو مورنگا آپ استعمال کر سکتے ہیں جم جانے سے پہلے آپ سمودھی کے اندر مورنگا بھی بلینڈ کریں اور سمودھی لیں اور اپنا ورک آؤٹ کریں جم سے واپس آنے کے بعد آپ ریکاوری کے لیے ٹو بنانا جو ہے وہ کنزیوم کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں جی ریسپیز کی طرف میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ آپ سے ویڈیو کے لاسٹ پر جا کے آپ سے ریسپیز شیئر کروں گی جو آپ کو بہت ہیلپ کرنے والی ہیں ویٹ گین میں تو اس میں سب سے پہلے پری بریکپاس میں آپ ایک بول یوگرٹ کا لے لیں اس کے اندر آپ چاہیں تو آپ ہنی یا شکر اسے میٹھا کرنے کے لیے ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بہت میٹھا اپسند ہے اس کے علاوہ آپ ٹو بنانا اس کے اندر ایٹ کر لو اور پینٹ بٹر ایٹ کر لو اور آپ اسے بلینڈ کر کے آپ ایک سمووڈی ٹائپ جو ہے وہ بن جائے گی تو آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ریسپی ٹو بنانا آپ ایک گلاس دودھ کے اندر لے لیں شے بادام ڈالیں اکھروڈ ڈالیں اس کے اندر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر ہنی ڈالیں دو خجوریں ڈالیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو میٹھا کرنے کے لئے ہنی یا شکر ڈال سکتے ہیں ادھرویس اس کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی انجیر ڈالا چاہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک گلاس دودھ کے اندر بادام ڈال سکتے ہیں ساتھ بنانا اگر آپ کو کوئی اور فروٹ پسند ہے تو آپ وہ فروٹ ڈالوں اس کے ساتھ آپ پینٹ بٹر ایٹ کر سکتے ہو دو خجوریں ساتھ ڈالیں آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے آپ کی جو پروپر میجر میلز ہیں ان کے ساتھ آپ کے مائنر میڈیا سنیک جو ہیں وہ پروپر آپ نے لینے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہیوی سی سموتھی لے لیا تو آپ اس کو اپنا بریکفاسٹ کنسیڈر کر لو آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے اگر وہ پری بریکفاسٹ لیا تو آپ نے اس کے بعد پروپر ایک بریکفاسٹ کرنا ہے تو اس چیز کا خیار رکھیں تھانکس فور وچنگ سٹے بلیس